اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج یہ جو میں نے ریسیپی تیار کی ہے یہ گاوہ جوس کی ریسیپی ہے نفلے جیسے جوس آپ گھر میں بنائیں اور نوش فرمائیں کیونکہ آج کل کورنٹائن ہے اور سب لوگ گھروں میں بند ہیں تو بچوں کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے اور آپ کو بھی تو اپنے لیے یہ شاندار سا گاوہ کا جوس بنائیں یہ دیکھیں میں نے جوس تیار کیا ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے امرود یہ تقریباً میں نے آدھا کلو امرود لیے ہیں اور ان کو اچھی طرح دھو کے ساف کر کے ان کو میں نے کٹ کر لیا ہے پیسز میں آچھا پیسز میں کٹ کرنے کے بعد انہوں یہ دیکھیں یہ پیسز میں کٹ کیا ہوا ہے ان کو اور آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے آپ نے ایک پین لے لینا ہے اس میں چھے کپ پانی آپ نے لینا ہے اور اس میں یہ آدھا کلو جو میں نے امرود لیے ہوئے تھے اس میں ڈال دینے آپ نے گاواز جو ہیں وہ آپ اس میں ڈال دیں اور اس کو پکنے دیں آلموسٹ تقریباً آپ کو پندرہ سے بیس منٹ تک پکانا ہے کہ یہ اچھی طرح سے گل جائیں اور نرم ہو جائیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پک رہے ہیں اور اس کو آپ چاہیں تو ایسے بھی کر لیں یا ڈکل لگا دیں میں نے دو کپ چینی ایڈ کی ہے ٹھیک ہے دو کپ چینی ایڈ کر دیں اور آپ حسب منشا بھی چینی ڈال سکتے ہیں جتنی آپ کو ضرورت ہے ہلکی یا زیادہ آپ جیسے بھی استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو ایک دفعہ اچھی طرح چمت سے ہلائیں مکس کریں اور یہ دیکھیں یہ اچھی طرح پک رہے ہیں اور گلنے شروع ہو گئے ہیں اور ان کا کلر یہ دیکھیں آپ کتنا پیارا خوبصورت کلر آ رہا ہے اگر آپ ایزیٹس رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ایک پنچ آپ اس میں جو ہے وہ پنک کلر کی بھی ڈال سکتے ہیں تو آپ کا بہت ہی اچھا کلر بن جائے گا اگر نہیں چاہتے ایزیٹس چاہتے ہیں تو پھر اسی طرح آپ بنا سکتے ہیں اس طرح بھی ٹھیک ہے اوریجنل فارم میں زیادہ اچھا ہے تو اس کو اب ہم پکائیں گے مزید پکائیں گے کہ چینی اچھی میں ملٹ ہو جائے یہ چینی ملٹ ہو گئی اس کے بعد یہ دیکھیں بلینڈر میں اس کو ڈالنا ہے ہم نے اب بلینڈر میں ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھے طریقے سے بلینڈ کریں گے جتنا بھی یہ ہمارا مروض جو ہے وہ گل چکا ہے اس کو اب ہم بلینڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ میں بلینڈ کر رہی ہوں ان کو اسی گاوہ کو اور اسی جوز کو آپ نے ڈال کے یہ دیکھیں یہ اب ہمارا یہ بلینڈ ہو چکا ہے اور اچھے طریقے سے بلینڈ ہو گیا ہے اب ہم اس کو بلینڈر سے نکالیں گے دیکھیں یہ بلینڈ ہو چکا ہے اچھی طرح جو تمام گاواز تھے وہ بلینڈ ہو چکے ہیں اور اس میں میں نے گاوہ کا ہی جو پانی جس پانی میں پکایا تھا تھوڑا سا پانی ڈال کے ان کو بلینڈ کیا تھا اور باقی پانی ہمارے پاس موجود ہے جس دیکھٹی میں ہم نے ان کو پکایا تھا یہ دیکھیں اب میں نے وہی والے پانی میں جس میں یہ جو میں نے بلینڈ کیے تھے اور بکیا جو پانی ہمارا رہ گیا تھا گاوہ کا اس میں یہ میں نے دوبارہ سے جو اس کا پلپ تھا اسی پانی میں گاوہ کے پانی میں جس میں پکایا ہے تو اس میں دوبارہ سے شامل کر دیا ہے اور اسے ہم نے دو تین منٹ اور پکانا ہے یہ دیکھیں یہ پک رہے ہیں اچھی طرح سے آپ اس کو چمع چلیں اس کے بعد اس کو یہ اس فارم میں آ دے گا یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس کے بعد ہم اس کو سٹینر میں ڈال کے سٹین کریں گے کیونکہ اس میں اس کے بیج بھی تھے گاواز کے تو اس کی وجہ سے اس کو ہم سارے جو ہم نے سیڈز ہیں گاواز کے وہ ریموف کریں گے یہ دیکھیں آپ ایک چمع سے ہلاتے رہیں اور یہ اس اس کے سارے جو ہے جو اس گاواز کا وہ آپ کا نیچے جس بھی برتن میں آپ سٹین کریں اس میں چلا جائے گا اور یہ اس طرح اس طرح آپ ہلاتے جائیں اور یہ دیکھیں یہ سب تمام کا تمام آپ کا جو اس میں چلا گیا اور یہ سیڈز جو ہیں آپ کے اوپر رہ گئے ہیں اور یہ سیڈز ہمیں نہیں چاہیے یہ ہم نے ریموف کرنے ہیں ہمیں صرف جو ہے وہ جو اس چاہیے اس طرح آپ اچھی طرح ہلاتے رہیں اور یہ تمام کے تمام سیرز آپ دیکھیں یہ علیدہ ہو گئے اور اس فارم میں ہمارا جو ہے جوز تیار ہو گیا دیکھیں کتنا مزے دار اور آپ اسے جب پییں گے تو بہت ہی ایک مزے دار سا یہ ہمارا جوز تیار ہو گیا ہے اور اس کے آپ کنسسٹنسی چیک کریں بلکل نیسلے جیسا جوز تیار ہوا ہے پریزربیٹیوز یہ جوز تیار ہوا ہے فریش جوز اور طاقت سے بھرپور فریش آپ پیئیں اور مجھے بتائیں کہ یہ آپ کو پسند آیا ہے ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنے بچوں کے ساتھ انجوائی کریں اللہ حافظ